گیارہ سال کی کشوری سے دور کے ماما نے کیا دشکنم دوشی کو سنائی بیس سال کی قید وکیل بولے ہائی کورٹ میں کریں گے اپیل گروگرام کا رہنے والا ایک یوک روحتک کے کلانور میں اپنی بہن کے سسرال میں آیا تھا اس کی نظر اپنی بہن کے پڑوس میں رہنے والی ایک گیارہ سال کی نابالک بچی پڑ پڑ گئی اچانک وہ گھر سے لاپتہ ہو گئی اپرن کا ماملہ پریجنو دوارہ درج کروایا گیا جس میں وہ ساتھ والے گھر سے ہی برامت کر لی گئی پولیس نے ماملہ درج کیا ڈیٹھ سال بعد بدھوار کو فیصلہ آیا عدالت نے بیس سال کے لیے آروپی کو سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا ہے اس جن عریش گمار کی عدالت نے تکشہ ساتھ میں پڑھنے والے گیارہ سال کی بچی کا اپرن کر دوشکرم کے دوشی گروگرام نیواسی ہتیش کو بیس سال کی قید و پاچ آزار روپے زرمانے کی سجا سنائی ہے لیکن سجا پر بچاف پکش کا کہنا ہے کہ وہ ماملے کو لے کر ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے یوبک پر IPC کی دھارہ 376 AB چھے پوکسو ایکٹ میں بیس بیس سال کی قید و پاچ آزار روپے جرمانہ جب سکی 366 و 365 میں تین تین سال کی قید و ایک ایک ہزار روپے جرمانہ بھرنے کی سجا سنائی گئی ہے جرمانہ نا بھرنے پر اتیریک سجا کا پرابدھان بھی کیا گیا ہے ساتھ ہی سبھی سجا ایک ساتھ چلیں گے اروپے کی طرف سے وکیل پروین فگاٹ نے بتایا کہ ماملے میں کئی فیکٹس کو نظر انداز کیا گیا ہے وہ عدالت کے فیصلے کا سمبان کرتے ہیں لیکن ماملے کو لے کر ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے ایسے ماملے کے لیے بیس ورش کی سزا کافی لمبی ہے ایک سیسن کورٹ نے کل ایک کیس میں بیس ورش کی سزا سنائی گئی ہے جو وکٹم ہے اس کی جو ایج تھی وہ تقریباً گیارہ ورش تھی اکورڈنگ ٹو ڈوکومیٹس پر جو فیصلہ ہوا ہے اس میں بہت ساریاں کچھ کمیاں ہیں جن کو ہم ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے اور جو ڈاکٹری رپورٹ آئی ہے اس کے انسار میرا جو میں جس کا کیس کی پیروی کر رہا تھا اس کی سزایتنی نہیں بنتی تھی اس میں کچھ کھامیاں ہیں ایک پانسو گیار آئی پی سی لگنی چاہیے تھی جو کی نہیں لگائی گئی تو اس کا ارنب ہم اپیل میں جائیں گے کن کن دہرہوں میں معاملہ درج تھا یہ جو معاملہ درج تھا یہ تین سو چھیتر اے بی چھے بوسکو ایکٹ اور تین سو تریسٹھ تین سو چھے سٹھ آئی پی سی میں درج تھا یہ میٹر کیا تھا اور کب کا تھا یہ اٹھائیس پانس دو ہزار اکیس کو ایک نابالک لڑکی وٹم اپنے گھر پہ کھیل رہی تھی اور اس کو دوشی نے اپنے گھر پہ بلا لیا اور اس کے ساتھ وٹم نے آروق لگایا کہ میرے ساتھ غلط کام کیا جب ون نائن سیون اف آئی آر کلا نور تھانے میں درج ہوئی جو کی ابھی ٹرائل نریش کمار جی کی کوٹ میں چل رہی تھی جس کا کل انتیم فیصلہ کوٹ نے سنا دیا گیا آپ کس کی طرف سے تھے میں اس میں دوشی کی طرف سے تھا اور میں نے اس کی پیلوی کی جو سوزہ سنائی گئی وہیں بلکل صحیح نہیں سنائی گئی کیونکہ اس میں ڈاکٹری ریپورٹ یہ آئی ہوئی تھی کیونکہ کسی بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل کوئی بھی انجری وٹم پہ نہیں تھی تو اس کو جہاں سے دیکھا نہیں گیا اور کچھ اور بھی کانونی پوائنٹ سے جن کو کوٹ نے جہاں سے دیکھا نہیں گیا ان پوائنٹ پر ہم ان گراؤنڈز کے آدار پر ہم اپنی اپیل اونیبل ہائی کورٹ چندگر میں دائر کریں گے کیا کوئی ریلیشن تھا بچی کا نون کا تھا کوئی ہاں جی ان کو اس کا کجن ماما لگتا تھا میں اونیبل ہائی کورٹ میں ایک تو میرے جو سجا جو سنائی گئی وہ بیس سال کی زیادہ سنائی گئی کیونکہ دوشی کا ہی اتنا دوش نہیں تھا کہ اس میں جس آدار پر اس کو سجا سنائی دی لی موسیقی